بادل کے چل کے آ بادل نظرے پرولپنڈی ہائیوے پشاور ہائیوے سے بل کھاتا ہوا جو ہے مغرب کی جانب ایک رستہ آتا ہے جو پشاور ہائیوے سے آتا ہے اور دوسرا کھوارٹ سے آتا ہے جس سے بنو ہو گیا کرک ہو گیا اس علاقے میں اور کئی یہاں سے اس کی سڑکوں کے جال ہیں لیکن یہ جو علاقہ ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس جو نو کے کھوارٹ جو ہے پاڑوں کا شہر جس سے ہم کہتے ہیں جہاں پر مختلف پاڑ ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کی خوبصورتی ہے وہ دکھاتے ہیں تو یہ کھوارٹ کی جو ہے نارکن سائٹ پر واقعہ ہے اور یہاں پر جو ہے تقریباً ون لاکھ پیپلز رہتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ففٹی تھرزنٹ ہوسز ہیں تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے بل کھاتا اور برستہ ہے آپ کو جو ہے ہم بادل دکھاتے ہیں بادل آنٹنوں کی طرح اور اس کے نیچر جو ہے جو ہے ہاو دا نیچر اور بیوٹی تو یہاں پر جو ہے پچاس ہزار کھر ہیں اور اس کے نیچر ہے بادل اس کے آپ دیکھیں گے بنگلے ہیں اور اونچی جگہ پر واقعہ ہے کیونکہ پانی کو لوگوں کو ذہن نہیں لگتا اور یہاں پر مشہور جو ہے ایک اسپطال ہے کیٹی اسپطال اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یونیورسٹی خاص کر کے جو ہے میڈیکل سٹورنٹس کے لیے یونیورسٹی جو ہے یہاں پر بن رہی ہے بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں اور اس طرح کی ویڈیو ضرور دیکھیں اور میرے ساتھ رہیں تینک پور واتنگ بہت حسین نزارہ ہے یہ خیور میڈیکل یونیورسٹی بن رہی ہے میڈیکل کے سٹورنٹس کے لیے یہاں پر بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کا بورڈ لگا ہوا ہے خیور میڈیکل تو یہ یونیورسٹی میڈیکل کے سٹورنٹس کے لیے مخیل پیج دیس کالوں تک یہاں پر بن رہی ہے پارٹ میں تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور پارٹ میں یہ بہت حصورت علاقہ ہے آگے سامنے اسپطال بن رہا ہے اور اس کے علاقہ ایک ایڈیے کی آبادی ہے تقریباً لاکھوں لوگ یہاں پہ پچاس آزار تک لوگ آباد ہیں اور پھر نیچے پچاس تقریباً دو لاکھ تک لوگ آباد ہیں اور یہاں پہ یہ پہاڑی ایڈیا ہے جو بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بادل آئیو ہیں جو بہت خوبصورت کے بندے ہیں جو آپ کو دکھائی دی رہے ہیں یہ بہت خوبصورت کے لیے کا علاقہ ہے اور یہاں پہ ہم آئیو ہیں یہ پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیڑیے کا ایڈیا کیڑیے اس گوڈ پلیس اور یہاں پہ مختلف اچھے چھپ بنگلے ہیں اور یہ آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کیڑیے کا علاقہ ہے یہاں پہ اس کی آبادی جو آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ بہت اچھا ایڈیا ہے یہاں پہ بارش کے دنوں میں پانی نیچے جاتا ہے یہاں پہ نہیں آتا یہ بہت اونچے ایڈیا ہے یہاں پہ لوگ بنگلے بنا رہے ہیں اچھی جگہ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے آج میں سامنے اسپتال بن رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیڑیے کی آبادی ہے تقریباً لاکھوں لوگ یہاں پہ پچاس آزار تک لوگ آباد ہیں اور پھر نیچے پچاس تقریباً دو لاکھ تک لوگ آباد ہیں اور یہاں پہ یہ یہ پہاڑی ایڈیا ہے جو بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بادل آئیو ہیں اور اور یہ ایڈیا کیڑیے کا رستہ پشاور کو جاتا ہے آج کا یہ توشن تھا بہت حسین نظارہ یہ یہ ایڈیا آب کوہرٹ کیڑیے اور یہاں پہ جو ہے بہت خوبصورت بادل ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہے ہم ہی بھپیا آئونے کھٹ ہم ہی بھپیا آئیوہ آپ ہی کھٹ ہم ہی بتا دیتیاری اور یہاں کھٹ جو بہت خوبصورت کو بہت خوبصورت ہے اور میں ہم ہم نے اور آپ کو چلند کی روشت طرح کی بہت خوبصورت ہے ہم کھٹ ہی بھپیا ہوئے ہم ہی بھپیا آئیوہ ماؤنٹرائن بلیسس دیر آر ڈیفرنٹ ماؤنٹرائن آپ کو جو ہے اوپر بلکھات ہوئی پہاڑ ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس علاقے میں کنگ کنگ بکرییں چل رہی ہیں اور بہت خوبصورت علاقہ ہیں یہاں پہ آپ آئیں اور اس سامنے جو ہے گیس سگنل کے اور اس علاقے ہیں یہ سورہ یہ کو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ آئیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں یہاں کلاوڈ آف کواٹ ایریا جہاں پہ چھاڑیاں ہیں اور بھیریوں ہیں اور اس کے علاوہ پیپل ہیں اور مطلب قسم پہ چھوٹے چھوٹے درست ہیں بہت سامنے دارہ ہیں یہ کڑیے کو یہ کڑیے کو رستا جاتا ہے کواٹ اور یہ سیدھے جو ہے ٹرنل اور پھر ٹرنل سے پشاور اور دوسرا کراچی کو جاتا ہے اور پھر راولپنڈی کے علاقے تک بعض ایسے علاقے ہیں جو بلکھاتے ہوئی مر جاتے ہیں تو آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور یہ دیز مانٹ آئین ایریا اور یہاں پہ بڑے اچھے اچھے بادل ہیں اور آنچلوں کی جارہاں اڑ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکھاتے ہوئی مر جاتا ہے بلکھاتے ہوئی مر جاتا ہے بلکھاتے ہوئی مر جاتا ہے